رات کی تاریکی میں جگمگاتے ستارے جن میں ہمارا سورج بھی شامل ہے ایک زبردست بیلنس کے تحت موجود ہے ستارے انتہائی باری اشیاء ہیں اور اسی لیے ان کی کشش سکل بھی انتہائی زیادہ ہوتی ہے جو باہر سے انہیں دباتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ اندر کی طرف دبتے چلے جاتے ہیں لیکن ہر ستارے کے اندر ایندن موجود ہوتا ہے جو اس کے اندر نیوکلئر رییکشنز پیدا کرتا ہے اور یہی رییکشنز انتہائی مقدار میں انرجی پیدا کرتی ہے یہ وہی انرجی ہے جسے ہم دن کے وقت روشنی اور حرارت کی شکل میں محسوس کرتے ہیں لیکن سب سے اہم بات یہ کہ یہی انرجی ایک ستارے کے اندر پریشر کو بڑھا دیتی ہے اور جسے ایک ایسی قوت پیدا ہوتی ہے جو اس ستارے کی گریوٹی کے خلاف کام کرتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک ایک ستارے کا ایندن پورا ہوگا تب تک وہ ستارہ محفوظ ہے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ ایندن انرجی پیدا کرتے کرتے ختم ہو جاتا ہے جس سے ستارے کے اندر موجود پریشر ختم ہو جاتا ہے یہاں گریوٹی جیت جاتی ہے اور وہ ستارہ ایک زوردار دماکے سے پڑ جاتا ہے ماہرین کے مطابق سورج جتنا بڑا ستارہ تقریباً دس ارب سالوں تک روشنی پیدا کر سکتا ہے اور ہمارا سورج تقریباً چار اشاریہ پانچ ارب سال پرانا ہو چکا ہے جو اپنا آدھا ایندن ختم کر چکا ہے اسی طرح دنیا کے تمام مذاہب میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ اس دنیا کی تباہی کے وقت سورج پڑ جائے گا اور تب قیامت برپا ہوگی لیکن وہ کب ہوگا اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا لیکن اندازوں اور خلائی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ستاروں کی چارڈ ڈال میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور یہ تبدیلی آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی کچھ دنوں پہلے سیارہ مشتری اور سیارہ زہل کا تقریباً آٹھ سو سال بعد انتہائی قریب ہونے کا مشاہدہ کیا گیا ان سیاروں کے حوالے سے کئی دعوے سامنے آتے ہیں کہ ماضی میں جب بھی یہ دو سیارے قریب آئیں تب دنیا میں کئی تبدیلیاں رونما ہوں آخری بار جب یہ قریب آئے تو تب نو گیارہ کا ایسا واقعہ ہوا جہاں سے دنیا کا ایک نیا دنیاوی نظام شروع ہوا لیکن یہ بھی واضح رہے کہ ہمارے نظام شمسی کے یہ دو بڑے سیارے حقیقت میں ایک دوسرے کے قریب نہیں آ رہے بلکہ زمین سے دیکھنے پر ہمیں ایسا نظر آتا ہے عظیم اجتماع یعنی گریٹ کنجنکشن کہلانے والا یہ عمل فلکیاتی معمول ہے جو تقریباً ہر بیس سال میں ایک بار واقع ہوتا ہے مختلف ماہر نجوم اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ بابلی تہذیب کی تباہی اور فیرون کی غرقابی کے وقت بھی ستاروں کا ملاب ہوا تھا جس کی وجہ سے وہاں اتنی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی تھی لیکن ناظرین اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ واقعی ایسا ہوگا یہ سب اندازے ہیں جو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان میں کچھ خاص اشارے ہیں جن پر سوچنا چاہیے لیکن خیال رہے کہ ستارے ہماری قسمت کا تعیون نہیں کر سکتے اور جو لوگ ستاروں کی چالوں سے قسمت معلوم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ درست نہیں بعض مذہبی حلقوں کا دعویٰ ہے کہ آسمان میں سیارہ زہل اور سیارہ مشتری میں بڑھتی ہوئی قربت دراصل قرب قیامت کی نشانی ہونے کے علاوہ اس بات کا اشارہ بھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد بہت جلد ہونے والی ہیں ان دعویٰ کا انحصار مشہور یورپی ماہر فلکیان جوہانس کیپلر کے ایک مفروضے پر ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ مختلف بائبرز میں ولادت عیسیٰ کی خوشخبری دینے والے جس بیت اللہم کے ستارے کا ذکر ہے وہ کوئی ستارہ نہیں تھا بلکہ ایک نایاب فلکیاتی نظارہ تھا جب آسپان میں زہل اور مشتری ایک دوسرے سے اتنے قریب آ گئے تھے کہ وہ دو الگ الگ نکتوں کی بجائے ایک روشن ستارے کی طرح دکائی دے رہے تھے عیسائی عقیدے کے مطابق کی گئی ان پیشنگوئیوں میں کہا گیا ہے کہ قیامت قریب آنے پر دنیا میں زلزلے بدمنی بے یقینی اور عالمی وبا کا غلبہ ہوگا ان حالات میں بیت اللہم کا ستارہ ایک بار پھر ولادت عیسیٰ کی تاریخوں میں ظاہر ہوگا جو دنیا کو یسو مسیح کی آمد ثانی کی خوشخبری دے گا اب 21 دسمبر کو ان دونوں سیاروں کی نزدیکی کو یہودیوں کے عروج سے تشبیح دی جا رہی ہے اور کہاں یہ جا رہا ہے کہ اب دنیا ایک نئے نظام میں داخل ہو چکی ہے وہ نظام جو 9-11 کے بعد بنا اب اس نظام میں بڑی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں جس میں یہودیوں کو طاقتور بنایا جائے گا اور دنیا کا تمام کنٹرول انہی کے پاس جانے والا ہے ناظرین اس وقت یہودیوں میں سب سے مقبول یہودی عالم امنو نساق کے بیانات پوری یہودی دنیا میں سنے جا رہے ہیں جن میں وہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کا نقشہ بیان کر رہا ہے کہ کیسے کچھ بخصوص طاقتیں دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر کے دنیا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں امنو نساق کے بیانات میں سب سے زیادہ بات آخری مارکے کے حوالے سے موجود ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسی جنگ ہونے والی ہے جس میں خیر اور شرکی قوتیں ٹکرائیں گی یہ دراصل ہر مجدون کی جنگ کی بات ہو رہی ہے جس کے لیے دنیا میں اس وقت تین بڑے مذاہب یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودی تیاریوں میں مصروف ہیں لیکن ان تینوں میں سب سے زیادہ تیاری یہودی کر رہے ہیں جو ہر محاس پر خود کو مضبوط سے مضبوط تر بنا رہے ہیں یہودی اپنے مسیحہ کے انتظار میں ہے جو ان کے مطابق آل یاکوب کی مدد کو آئے گا اور اسی لیے وہ پچھلے دو سو سالوں سے اسی تیاریوں میں ہیں کہ کیسے اپنے مسیحہ کی آمد کے لیے راستہ حبوار کیا جائے ان کی تیاریوں میں بڑی کامیابی اس وقت حاصل ہوئی جب انیس سو سولہ میں یہودیوں نے برطانیہ کے ساتھ مل کر ایک معاہدے پر دستغط کیے جس میں برطانیہ نے یہودیوں کو یہ باور کرایا کہ وہ یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست قائم کروائیں گے اور پھر ہوا بھی ایسے جب انیس سو ارتالیس میں اسرائیل فلسطین پر قابض ہو گیا اور دنیا کے سامنے ایک الگ ملک کا اعلان کر دیا ناظرین یہ سارے مراحل اسی آخری مارکہ خیر و شر کی جانب پیش قدمی تھے وہ مارکہ جس کے نتیجے میں یہودی حیکل سلمانی کی دوبارہ تعمیر کریں گے وہاں تخت دعوودی آراستہ کریں گے اور پھر ان کا آخری مسیحہ اس تخت پر بیٹھ کر ایک عالمی حکومت قائم کرے گا امنونی ساکھ نے دو ہزار چودہ اور دو ہزار پندرہ کے ان چار خونی چاند گرہنوں کے بعد بتایا تھا کہ کچھ عرصہ بعد یاجوج ماجوج اور بڑی عالمی جنگ شروع ہونے والی ہیں اور دنیا میں صرف چند یہودی ہی باقی بچیں گے امنونی ساکھ نے دو ہزار گیارہ کے اکتوبر میں کہا تھا کہ موجودہ یہودی علماء میں آل یاکوب میں سے صرف پانچ فیصد ہیں اور باقی پچانوے فیصد وہ بحروپی ہیں جو خود کو آل یاکوب کہتے ہیں اور انہی کی وجہ سے اب یہودیوں پر عذاب آئے گا اور نتیجے کے طور پر خالص بنی اسرائیل ہی باقی رہ جائیں گے امنونی ساکھ کے مطابق اقوام متحدہ اور پورا یورپ ہی یاجوج ماجوج ہیں جو اس وبا کی آڑ میں ایک نیا دنیاوی نظام لا رہے ہیں اور جس میں ایسے ایسے منصوبے شامل ہیں جو دنیا کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیں گے اور یہ سب انہوں نے شروع کر دیا ہے اب چار خونی چاند بھی لگ چکے ہیں دو بڑے سیارے بھی قریب آ چکے ہیں دنیا کے حالات بھی پریشان کن بن چکے ہیں اب یہودیوں کے مطابق ان کے مسیحہ کے آنے میں وقت انتہائی کم رہ چکا ہے اور امنون ساکھ جیسے یہودی عالم تمام یہودیوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹا کر کے اپنے مسیحہ کے استقبال اور قیامت سے پہلے اس آخری مارکے میں کامیابی کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں مگر بحثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ یہودیوں کے جھوٹے مسیحہ کے مقابلے میں اللہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجیں گے تب آخری مارکہ مسلمانوں کی فتح میں تبدیل ہو جائے گا اور پھر وہ لشکر بھی نکلے گا جنہیں یاجوج ماجوج کہتے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ یہودی آج پوری تیاری کر چکے ہیں مگر ہم مسلمانوں کی تیاریاں کہاں تک ہیں کیا ہم اتنی بڑی تبدیلیوں کے لیے تیار ہیں جو کسی بھی لمحے ہمارے دروازوں پر دستک دینے والی ہیں